ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹیڈی فیر چینل دوستو آج میں مساج یعنی مالش کیا ہے اس کا ارث کیا ہے اس کا تاتپر کیا ہے اور اس سے کیا لاب ہوتے ہیں اس کو اولمپک میں کر شامل کیا گیا اس کا اتحاس کیا ہے اس کے بارے میں بیٹیل میں بتاؤں گی اور اس کے سبھی پرکاروں کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی تو دوستو یہ دیا پی جی ٹی پی جی ٹی ہیلٹی کسی بھی فیجیکل ایڈیوکیشن کمپٹیٹی ایک جامس کی تیاری کر رہے ہیں تو میرے چینل پہ ان سبھی ایک جامس کی سیلویس کے ایک آرڈنگ تیاری کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جس سے جو بھی میں نیا ویڈیو اپلوٹ کروں اس کا نارٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے ہیں تو دوستو چلی جانتے ہیں مالش یا مساج کیا ہے دوستو سب سے پہلے تو جان لیجئے جو مالش ہے ایک بیگیانی کلا تتھا ہست کو اصل بھی دی ہے مالش کیا ہے ایک بیگیانی کلا ہے تتھا ہست کو اصل بھی دی ہے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کے ارث کی بارے میں جان لیتے ہیں دوستو مساج جو ہے یعنی مالش یہ فرینچ سبد ہے کونسا سبد ہے یا مساج سبد کس سبد سے لیا گیا ہے کس بھاسا سے لیا گیا ہے فرینچ سے ٹھیک ہے اور اس کا انگریجی ارث ہوتا ہے فرکسن آف نیدی ارثات گجھتے ہوئے گھر سر کرنا اور مساج کو یہاں عربی سبد ماسا سے لیا گیا ہے یعنی عربی سبد ماسا سے بھی جڑا ہوا ہے جس کا ارث ہوتا ہے ٹو ٹچ فیل آر ہینڈل ارث ہوت اس پرس محسوس یا ہاتھ دوارا نیدر کرنا لیٹن بھاسا میں اینٹر ٹریپسس بھی کہا جاتا ہے یعنی کئی بھاسا میں الگ الگ ناموں سے مساج کو جانا جاتا ہے دوستو چکیشا شاشتر کے پتام ہپوکریٹس نے اس کا پریوک اپنے مریجوں پر کیا تھا انہوں نے چار سو ساٹ بیسی میں لکھا بھی تھا کہ the physician must be experienced in many things but surely in raving یعنی ایک چکیشا کو بہت سارے چیزوں کا انوہ ہونا چاہیے بٹ مساج کا نشطیت روپ سے دوستو اسے کی مساج کا پریوک کئی پراشیر شبیتاؤں میں جیسے کی روم گریش بھارت جاپان چین مصر مصر پٹامیا میں کیا جاتا رہا ہے دوستو مساج کو 1996 اٹلانٹا اولمپک میں کور میڈیکل سرویس یعنی انیواری سواست سیواؤں کی روپ میں شامل کیا گیا مساج کو اولمپک میں کب شامل کیا گیا تو 1990 اٹلانٹا اولمپک میں کس روپ میں تو کور میڈیکل سرویس یعنی انیواری سواست سیواؤں کی روپ میں اس کو شامل کیا گیا دوستو اب ہم جانتے ہیں مساج کیا ہے مساج دوستو جیسا کی میں نے بتایا کہ ایک بھگیانک اور ہست کوسل بھی دھی ہے اس ستات پرے مالیس ستات پرے ایک ایشی بھی دھی یا تکنک اسے ہے جس میں ہم اپنے ہتھے لیوں انگلیوں پیر کی تلووں آدھی کا پریوک کر کے مانسپیسی کی اوپری پرت یا گہری پرت ٹینڈن رتھا سیوجی اتکوں پر مالیس کر کے ساری کریا کو بہانے کے لیے اس کے اوبچار کے روپ میں اس کو ارام دینے کے لیے درد سے راحت دینے کے لیے سوجن کو کم کرنے کے لیے چوٹ لگنے کے بعد یا ایسے ہی ہم مساج کرتے ہیں دوستو مالیس دینے کے لیے مخریف سے ہتھے لیوں انگلیوں کوہنیوں گھٹنے اگرہات تثہ پنجو کا پریوک کرتے ہیں مالیس کا پریوک شریر کے بیبین انگو جیسے کی مانسپیسی پی ٹینڈن لگامینٹس فیسیا چمڑی جوڑ انسینجی اتکوں لیمپیٹک ویسلز تثہ پیٹ کی آتوں پر سکراتمک پروہاو کے لیے کیا جاتا ہے یعنی اس پرکار ہم سمجھے کی مالیس جو ہے ایک بیانک کلا تثہ ہست کو سلبیدھی ہے جو ان سبھی پر سکراتمک پروہاو کے لیے سوجن درد کو کم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ مالیس سے کیا لاب ہوتا ہے مالیس کرنے سے کیا ایڈوانٹیج ہوتے ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو جیسا کی کہیں پر بھی سوجن ہو تو آپ مالیس کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو اس سے سوجن کم ہوتا ہے پہ پھر تنتری کا تنتری ایکٹیو ہوتا ہے دوستو رکت پریسنچر تنتری اچھا بنتا ہے بلڈ سرکولیشن جو ہے ہمارا بڑھ جاتا ہے بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے جہاں پہ آپ مالیس کریں گے اتنکو کا چپکاؤ دور ہوتا ہے چوٹ کے پرسچات پناہ اس تھاپن جسے ریہائیبیلیٹیشن کہتے ہیں یعنی کی جسے پنرواز سبد کا پریوک کیا جاتا ہے چکیسہ ساسٹر میں پنرواز کا مطلب ہوتا ہے کی چوٹ لگنے کے باد پنہ پہلے والے اس ستی میں آنا ہی ریہائیبیلیٹیشن یا پنہ اس تھاپن یا پنرواز کہا جاتا ہے تو پنہ اپنے احسطہ میں آنے کے لیے مالیس کا پریوک کیا جاتا ہے پیسی ایٹھن کو یعنی جو کریمپ ہوتا ہے ہمارے پیسیوں میں اور تتھا مسل سٹون کو اچھا کرنے کے لیے مالیس لابدائک ہوتا ہے نیسٹ ہے ہیلنگ ٹائم میں کمیل آتی ہے اب آپ سوچ دیوں گے ہیلنگ ٹائم کیا ہے دوستو چوٹ کے بعد ٹھیک ہونے میں لگے شمعے میں کمیل آنا ہی ہیلنگ ٹائم ہوتا ہے پاچن تندر کو اچھا بناتا ہے میٹابولوجم کو اچھا بناتا ہے انگو کی فلیکسیبلیٹی میں بریدھی کرتا ہے جسے لچیلاپن میں بریدھی آتی ہے سریر کا تاپمان دو سے تین سنٹریگیٹ بڑھ جاتا ہے مالیس کرنے سے مانسی تھکان دور ہوتی ہے اسٹریس میں کمی یعنی تناؤں میں کمی آتا ہے وات پت وکف روک دور ہوتے ہیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں مساج کرنے سے دوستو تو یہ مساج چار پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے سٹروکنگ مینپولیشن یعنی سہلانے کی ہست کاؤسل بھی دھی دوسرا ہے پریسن مینپولیشن یعنی دباؤ کی ہست کاؤسل بھی دھی تسرا ہے پرکیوجن مینپولیشن یعنی تھپ تھپانے کی ہست کاؤسل بھی دھی پرکیوجن مینپولیشن کو ٹیپورٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے چوتھا ہے سیکنگ مینپولیشن یعنی ملانے یا جگ جھوڑنے کی ہست کاؤسل بھی دھی تو دوستو ان چاروں کے بارے میں میں نیسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو آج یہی پر سماپت کرتے ہیں آئی ہوپ کی یہ دوستو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اور دوستو اس ویڈیو کو آپ یادے سجادے اپنے دوستو تک بھی سیئر کیجئے جسے آپ کے مادم سے ان تک بھی یہ ویڈیو بہت سکے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور کس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے وہ بھی مجھے کمنٹ میں بتائیے میں اسے پورا کرنے کی پوری کوشش کروں گی اور جو بھی ٹاپکس بچے ہوئے ہیں اس کو میں سٹیپ بائے سٹیپ پورا کرتے رہوں گی آپ میرے چینل پہ کانٹینیو بنے رہیے سبھی ٹاپکس آپ کو ملتے رہیں گے تو دوستو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہیں